آپ کیا سمجھتے ہیں مجھے جاننے مجھے پینچے لگتا ہے آپ میں کھانا نہیں کھاتا مطلب مطلب پھون پھون وہ ہوا بھلی جاتی مجھے جناب سٹیج پہ پھینک نہیں دیتے تھے چار چار بندے میرے اوپر بیٹھ جاتے تھے جناب میں اب بھی دیکھ سکتا ہوں لیکن میرے سامنے ہینا شاہین بیٹھی ہو کہ وہ والا عشق جو ہے کوٹو ساپ کی اکھیوں میں جو انتالی سال پہلے تھا آپ کے لیے وہ ابھی بھی ہے آپ دیکھ رہے ہیں جان ریمبو یوٹیوب چینل دیکھتے رہیے اسلام علیکم میں ہوں جان ریمبو اور آپ دیکھ رہے ہیں جان ریمبو یوٹیوب چینل اور وقت ہوا چاہتا ہے گیسٹ ان ہاؤس کا اور آج میرے ساتھ بڑے پیارے ہر دل عزیز آپ کے لاج دولارے وہ میرے تو بہت ہی پیارے ہیں اور آپ آپ تو ہم کرتے نہیں ہیں دوسرے کو تو تڑا کرتے ہیں تو ہم تو تڑا کریں گے آپ کے بہت پیارے لاج دولارے اور بچوں سے لے کے بڑوں تک اور ایٹی ون سے انہوں نے کام شروع کیا اور ایسا ہٹ ہوئے ایسا ہٹ ہوئے ماشاءاللہ کہ آج تک ان کا نام ہے اور اس کے بعد بہت سارے ان کی طرح کے جتنے بھی ایکٹر آ رہے ہیں یا کہیں بھی کوئی بندہ کام کر رہا ہوتا ہے ان کی طرح کا تو اس کا نام وہی لیا جاتا ہے وہ نام ہے ون این اونلی جاوید کوڑو السلام علیکم وآلیکم السلام جناب تسی بڑی بڑا آچڑا کہ تاریف کار دی نہیں نہیں بڑا آچڑا بڑا بندے نے دے بڑنا نہیں یہ دیا تاریفن کار دی یہ بڑا دی بندے نے بڑنا نہیں لیکن بندے دے اندر جڑا انسان ہے وہ بہت بڑے کار دا مالک ہے اور بندے دے اندر جڑا فنکار ہے وہ دا تے کوئی کار دی کوئی نہیں ہوتے اسی ویخ نہیں سکتے ساڑی گردن ہے ٹوپی ڈگھتا ہے دی پیچھے پلوان جی تسی بھی میں جتوں جتوں سٹے آئے یہ اللہ نو بتا ہے اوہے ہسنا ہے انساہ دی شوٹنگ سی ہر پاسے پھول کھل رہے سر پلوانو رانے ایک راؤنڈ لیا ہوں ساڑھے ڈانسٹر ایکٹر صاحب نے گیا کہ یار ایتھے آگے چھڑنا اپلوانو رانے ایتھے آگے من چھڑے ارے میں کتھے گئے ہیں میں پھول گلے پھول تھا ارے کتھے تھا کسیٹو ہی لے گئے اوہ تھے گئے ہیں پھر اس نے انساہ بتا دینا نصیب کرے کوڑو صاحب آپ نے بہت آگے سے بات پکڑ لیا یہ میں بتاؤں گا اور میں جی کوڑو صاحب میں نے اور کوڑو صاحب نے شروع کی پندرہ بیس فلمیں اکٹھی کی ہر وقت کوڑو صاحب اور میں اکٹھے رہتے تھے اور سیٹ پہ چوبیس گھنٹے صبح جانا رات کے بارہ ایک بجے تھا کہ ہم نے پانچ شوٹنگز کرنی چھے فلموں کی شوٹ پہ جانا چار فلموں کی ہم نے اکٹھی کہیں نہ کہیں پھر مل جانا تو میں ان کے ساتھ شرارتیں بڑی کرتا تھا کیونکہ یہ اتنے پھرتیلے تھے یہ کابو نہیں آتے تھے اور جب کابو آ جائے تو چلتے سین میں میں نے انہیں بڑی دفعہ ایسے دور اچھا خاصا اٹھا کے اچھال کے پھیکتا تھا لیکن مجھے پتا تھا کہ یہ بچے جائیں گے کیونکہ آپ کبھی بلی کو غور سے دیکھیں بلی کو جہاں سے مرضی پھیکیں وہ نیچے اپنی ٹانگوں پہ اپنے پیروں پہ پنچوں پہ آتی ہے اور وہ ایک جرک لیتی ہے ایسے ساتھ اپنے آپ کو چوٹنی لگنے دیتی تو وہ خصوصیت کوڑو صاحب میں موجود تھی اب میں نہیں کہہ سکتا کہ جہاں سے مرضی ان کو پھیکو ان کو ماشاءاللہ چوٹنی لگتی تھی اور یہ جا کے یوں کر کے گرتے تھے یعنی آپ کی نظروں میں میں ربڑ کا بندہ ہوں نہیں ربڑ کا بندہ نہیں کیا ربڑ کا بندہ اچھا بندہ میں سمجھا آپ کہہ سمجھتے ہیں مجھ میں جاننی مجھ میں ہوا ہے آپ کہہ سمجھتے ہیں مجھ میں جاننی مجھے پہنچے لگتا ہے آپ میں کھانا نہیں کھاتا مطلب مطلب پھوم پھوم وہ ہوا بھلی جاتی مجھ میں نہیں نہیں اور یار آپ مطلب آپ کو پتھا ہونا چاہیے جی جی یہ پانچ سات بندے ایچے ہیں میری زندگی میں گزرے جی جن سے میں پڑا ہشیار رہتا ہوں کون کون فرسٹ ریمبو آچھا دوسرا ریمبو آچھا تیسرا ریمبو چوتھا بھی ریمبو بیار ایکڑے پانچے بندے ہوئے یار ایک جان ریمبو ہے ایک ریمبو ریمبو میری نیمیز ریمبو ایک ریمبو جو میرا دوست ہے اچھا ایک ریمبو وہ جو فلم سار ہے اچھا اور جو پانچوں بندہ ہے وہ ہے ہاغن ہاغن شادم مرزا آچھا شادم مرزا ہاں اور اس کے بعد ہے اپنا محترم بے بھاگ آچھا اور بے خدا انسان جنہاں محترم شاہد خان صاحب اچھا بے خدا بھی تے محترم بھی شاہد خان صاحب یہ یہ آپ کے ساتھ اسی طرح کے سروق کرتے رہتے تھے جناب انہوں نے بھی آپ کا مطلب انہوں نے دیکھ رہا اولاں فلموں میں کیا کیا کرتے ہیں تو سٹیج پہ پھینک دیتے تھے جناب سٹیج پہ پھینک نہیں دیتے تھے چار چار بندے میرے اوپر بیٹھ جاتے تھے بلکہ ایک ڈراما تھا اس میں عرفان حاشوین صاحب وہ لمبی سے ایک ڈانگ ہوتی ہے اس میں جیسے ڈانگ تو درمیان میں اٹھائی جاتی ہے تو وہ ماشاءاللہ اتنی جان میں تھے عرفان حاشوین صاحب عرفان حاشوین صاحب بہت تو وہ مجھے اس سیرے سے ایسے اٹھا دیتے تھے جیسے گھٹا نہیں اٹھا دیتے تھے اچھا اس کے کہتے تھے پکڑ لو اور یوں کر کے چھڑی کو پکڑ کے سیدھا کر دیتے تو وہ یوں ڈانگ کو پکڑے ایسے انہیں فلیٹوں کے اوپر سے پہنک دیتے تھے ان کو بہت پہنک دیتے تھے حجہ جی اب بیچ میں سے ہم باتیں پکڑ لیں باتیں اس طرح تو آج شو جو ہے وہ ایک گھنٹے کا دو گھنٹے کا تین گھنٹے پر کبھی ہو سکتا ہے لیکن آپ کے پاس وقت کم ہوتا ہے کیونکہ سوشل میڈیا پر بہت تھوڑا وقت ہوتا ہے لوگوں نے پندرہ بیس منٹ میں کہتے ہیں جی فٹا فٹ ہمیں دکھائیں جو دکھانا ہے تقریباً کتنے سال ہو گئے ہیں جی آج آج انتالیس سال ہو گئے انتالیس سال کی مطلب تسی سب جدو کچھڑ چیز ہو سٹیج تھی آگے سے میں بارہ سال تھا تھا کونڈیا سال میری شاہ ہونے کی کونڈیوان سال عمر ہے اچھا ما شاہ اللہ پنجاہ ایک جنہوں گھنڈے ففٹی ون ففٹی ون میں داخل ہوئے ہیں اچھا جی میں سکول داخل ہوں دے ہاں اتر میں ففٹی ون داخل ہوئے ہیں اچھا ہاں انتالیس سال سے کام کر رہے ہیں اور وہ جو ڈراما آیا تھا جس میں آپ کا نام کوڈو ہوتا ہے اور آپ یوں آنکھیں ایسے کر کے ہیرو ان کو دیکھتے ہیں کیا نام تھا ان کا ہنہ شاہین جناب میں اب بھی دیکھ سکتا ہوں لیکن میرے زامنے ہنہ شاہین بیٹھی ہو ہنہ جی اگر آپ یہ دیکھ رہی ہیں تو یہ بھی دیکھ رہیں نہیں دیکھ رہی ہیں تو پھر یہ آپ دیکھیں آپ تک یہ بات جانی چاہیے کہ وہ والا عشق جو ہے کوڈو ساپ کی اکھیوں میں جو انتالیس سال پہلے تھا آپ کے لیے وہ ابھی بھی ہے اور کوڈو ساپ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ میرا یوٹیوب چینل ہے آج کل یوٹیوب کے چینل جو ہے نا یہ جو نئے ٹی وی آئے ہیں نا ان میں یوٹیوب چلتا ہے تو میری جو بہن بیٹھی ہوئی نا گھر میں آپ کے وہ سن رہی ہیں اور وہ دیکھ بھی رہی ہوں جناب میں ان سے کافی مردوہ ڈانٹ کھا چکا ہوں مطلب کوئی ایسی بات نہیں یہ میری اب روٹین ہو گئی اچھا مار کھاتے ہیں آپ نہیں نہیں اس کا میں گواہ ہوں جی کوڈو ساپ اپنی بیگم سے میری بہن سے بہت ڈرتے ہیں اچھا تھا وہ ابھی تک ہے ہینہ سے عشق نہیں ہے نہیں اللہ اون پھر ہو نا اون بیگم بھی بہن بھائیے میں بھائی پوری کروں گا ہینہ کو میں نے آپ کو کہا میں ہینہ کو اب بھی دیکھوں گا اگر چھاو نے ہینہ ہو اسی طرح سمجھیں کہ یہ کیمرا نہیں ہے یہ ہینہ شاہین ہے اوے اوے میں مر گیا توبہ 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 بس 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 کوڈو ساپ کوڈو ساپ نہیں کیا بات ہے ہینہ جی ابھی تک کتنا پیار ان کی آنکھوں میں اور کوڈو ساپ آپ کے پیار کے ساتھ مجھے آنکھوں میں کچھ اور بھی نظر آیا ہے آپ میسج کر کے بتائیں آپ میرے دماغ تک پہنچیں کہ نہیں جو مجھے نظر آیا ہے وہ آپ کو بھی نظر آیا ہے کہ نہیں اس ڈرامے کے بعد اس سے پہلے میں نے سب سے پہلے گیا کسہ کہانی کسہ کہانی پھر ہوا عجلی کہانی چلتے چلتے پھر ایک میں نے انڈی پینڈر اس وقت رول کیا اللہ جنہ نصیب کرے جیجہ صاحب اس کے پیروسر تھے باؤ اسلم باؤ اسلم وہ ایک چھوٹے کریکٹر کی اچھا وہ ٹائٹر تھا آپ کا وہ کنٹین پہ جس کنٹین پہ کام کرتا تب تک آپ کا نام کوڈو نہیں تھا کوڈو کے نام سے ہی میں کوڈو نام کیسے اچھا ٹی وی چھوڑے میں آپ کوڈو کے نام چاہیتے ہیں باؤ حجی البلا صاحب اللہ جنہ نصیب کرے اچھا حجی صاحب نے دیا تو میں امان علا صاحب کو کہا کرتا تھا کہ پہ جان دیکھو میں رہنا تاڑے نہ لے میں آنا جانا بھی تاڑے نہ لے خرچہ بھی تاڑے کو لے 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 لیکن میں شگیر حجی صاحب جانے انہیں نے کہنا یا تُو میرے کار بھی سونا ہے میرے نال ایتر او تر بھی جانا ہے شہروں بار بھی نانا تو تو حاجی صاحب او جان کے چیرد دے ہیں وہ آپ شیگردان چیرد کیا بات لیکن او یار میرے نے شیگرد نے تو میرا شیگرد نہیں ہو رہے میں کہ جی حاجی صاحب دا میں ہونے میں دو سال لائنے ہونا دے پچھے کہ آج تک میں سنے ہیں کہ شیگرد جیڈا ہوندہ ہے نا وہ پیدے مٹھائی شوٹ پگڑی گانا یہ وہ دیں دے مٹھائی ٹھیک ہے تو حاجی صاحب علاہ نے نصیب کر جیسے دن ہونے میں دے مٹھائی لے ہیں وہ میں نے کہا کونڈو صاحب چکھن کے کلو مٹھائی کلو مٹھائی لے ہیں میں نے کہا میرے ذہن چھ سی میں کہا فلم کیا میں نے کہا کہ فلم چھائیں انتے بولنا ہے تیٹر چھائیں انتے بولنا ہے ٹیلی بھی انتا ہے اس طرح ہے انہیں ہیں بہنس زینب مرے ذہن چھائی سی ایک نمبر حالے بنے دو نمبر بن گیا لیکن چالوں نہ سی اوپن نہیں ہو اوپن نہ سی اوہ صوف ہیں اندے بیٹھے میں نے کہا لاؤ جی آج تو تاڑا ناں کوڈو ہے تک تسی میرے شکر دو تک تسی آئیتوں بعد نہ چوٹ بولنے نہ نماز چھڑ گئی تک تسی میرے شکر دو اور دو میں چیزیں تسی کیتیاں نے نہ تسی نماز پڑھی نہ تسی سچ بولیا ہاں پہلے میرا سوال تھے پوچھ لیا کرو پہلے ہی الحمدلہ یار میں تاڑیاں نظر ہیں چیٹا سچا ہوں حدی ہوگی یار اچھا ماشاءاللہ لیجی کوٹو صاحب نے واقعی نماز نہیں چھوڑی اور تب سے میں نائنٹی ٹو سے جانتا ہوں اور سچ بھی بڑا بولا ہے اور سچی بات میں جتنا مرضی نقصان ہو یہ بری محفل میں سچ بول دیتے ہیں لے آز نہیں کر دے اچھا تو جناب اس کار کے انہوں نے میں نے شکرد کیتا ہے ادنام بھی آجی صاحب نے دیا ہاں میں کہتے ہیں تُسی کی میرا دوائیور کا نا رکھ رہے کونڈو وہ کہنے پتہ چپ پھر وہ اللہ نے چپ ایسی برکتوائی کہ اونہ نالی تینوری میں یورپ امریکہ اور انڈی بینڈل ہوتے کینہ لے جائے سوئیزرلینڈ دنال انگلینڈ انڈی بینڈل گیا دیکھ کے آئے کیا ہوا پھر میرے تینورستاد نے یعنی قرآن پاک دے استاد میں قرآن پاک بڑے بچپنجی سی لیکن انہوں دوہرایا دیڑا ہے وہ جواز وسیم صاحب کو لو لہذا دوہرایا بھی اور سمجھیا بھی ہے جواز وسیم صاحب نفیس ترین جواز صاحب کو بھی لے کے آتے ہیں چینل پر بڑے مزیدار بندے ہیں میں اونہ گلومی دینی تعلیم لئی پھر بچے ہیں میں تھیٹر کرتا ہوں بچوں کا تھیٹر بھی ہوا کرتا تھا الحمرہ میں ایک دن سپیشل ہوتا تھا جمیل بسمل صاحب جمیل بسمل صاحب اللہ جنہ نصیب کرے کیا جمیل بسمل صاحب ویسے تو میں نے بڑے بڑے جگرے دیکھے امان اللہ صاحب حاجی سلطان رش عبل بیلا صاحب مستانہ صاحب ببو صاحب سب کے آپ تو ماشاءاللہ اللہ پاک آپ کو زندگی دیں آپ تو موپے بیٹھے ہیں تو کاشم مہمو سوہلا مات یہ بڑے بڑے جگرے دیکھیں میں نے ان کے بڑے بڑے دل والے لوگ دل والے لوگ دیکھیں تو لیکن جمیل بسمل صاحب میں کچھ علیدہ سے کیا بات جرد تھی وہ نا ان دنوں بچوں کا تھیٹر ہوا کرتا تھا وہ ایک دن پی ٹی وی پہ چلا کرتا تھا تو اس وقت یہ خواہش رحمہ نہیں چلا تھا یہ ایٹی سیون یا ایٹی سکس کے گریپ گری بات بیچ میں بات تو جمیل صاحب کو کہتے ہیں یہ بچہ تو بڑا اچھا کر رہا ہے ریسل میں لیکن ہماری پی ٹی وی کی یہ روایت ہے کہ ہم اس بچے کو آن نہیں کر سکتے ہاں وہ ایسا ہے وہ کوئی پالیسی ہے پالیسی ہے کہ سپیشل بچوں کو زیادہ نہیں دکھانا تھا کہ لوگ پیار میں اس بچے کو اسی طرح ڈانچتا ہوں جیسے آم بچوں کو ڈانچتا ہوں میں اس بچے کو پیار بھی اسی طرح کرتا ہوں جس طرح آم بچوں کو کرتا ہوں آپ کہہ چاہتے ہیں یہ بچہ بھیک مانگے اس کو ایک کام آتا ہے یہ کرنا چاہتا ہے تو آپ کیوں نہیں کروارے یہ اگر بچہ کرے گا تو میں آپ کو اپنے سکریپٹ دے رہا ہوں اگر یہ بچہ نہیں کرے گا تو میرے سکریپٹ مجھے واپس دے دیں یہ اس وقت یہ بات ایسی تھی جیسے آج کے وزیراعظم کو یہ بات کہنا کہ میں تمہیں وزیراعظم تب مانوں گا جب میری بات مانوں یہ واقعی ایسی بات ہے جی کیونکہ پی ٹی وی وائددارہ تھا اور کوئی اور سورس نہیں تھا اپنے آپ کو ہٹ کر آنے کا تو اس وقت کسی ڈائریکٹر پروڈوسر کو آپ صاف انکار کر دینا یہ بہت بڑے دل اور جگرے کی بات ہے اللہ جی کروٹ کروٹ ان کو جنت فردوس میں جگہ تافرمائے اور میں بھی خوش قسمت ہوں میں ان سے ملا ہوں اور ملاقاتے رہی ہیں میری لیکن وہ جلدی چلے گئے تھے اللہ میری تو یہ دعا ہے کہ جتنے بھی جو باہیاء اور باخیال لوگ ہیں اللہ پاک ان کو پھولوں کی طرح سلامت رکھے اور جو ہم ہی میں ایسے کچھ کھٹی طبیعت کے جو کسی کی جنازے میں نہیں جاتے جو کسی کی خوشی میں نہیں جاتے وہ مجھے ان لوگوں پہ بڑی حیرت آتی جے بھائی تم جو چاہے ملت پولٹک سے ہو تم چاہے شعبی سے ہو تم چاہے سپورٹ سے ہو تم چاہے لکھاری ہو کچھ بھی ہو یا تم شروع دن سے ایسے ہو کیا تم نے کیا 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 کیوں ایسے ہو گیا بدلنا نہیں چاہیے دکھ اور سکھ میں شامل ہو چاہیے اللہ کی انعیت آج تک نہیں مانا گیا لیکن میں ریکویسٹ کروں گا آپ کے چینل کے درو کہ نہ اس کا دھوہ ہے نہ اس کا کچھرہ ہے تو سب سے پہلے ٹیکس دیئے دیتے ہیں سب سے پہلے دیتے ہیں تو اس ہی کوئی نہیں آج تسلیم کیا ہمارا ٹیکس کٹ کیا میں چیک ہاں تسلیم نہیں کیا گیا فلم ہو ٹی وی ہو ٹھٹ رو شو ہو کوئی کمرشل ہو کوئی بھی ہو پہلے اپنا ٹیکس کار دے پھر لیتے بیسے تو اسی کو ہی انڈرسٹری نہیں مانا دیا اسی کو نہیں مانا میں یہ بڑا حیران اور حق داروں کو مطلب یہ نہیں کہ موں پہ بیٹھے یار آپ نے اتنا کام کیا اور لوگوں نے اتنا کام کیا دور کی بات نہیں اللہ پاک نے مجھے بڑا کرم نوازی سے نواز ہے تو جنہوں نے ابھی چار چار سال کام نہیں کیا وہ پرائیڈ پرفارمس اور پتہ نہیں کیا گے لے کے بیٹھے ہوئے تو یہ سفارش تھوڑی ہی گناہ گار لوگوں کے لیے بھی رکھ لیں ہاں صحیح ہے صحیح صحیح مرنے کے بعد جو ایوار دینا ہے وہ کیا فائدہ اس کا زندگی میں ایکٹر کو دیا جائے اور کوڑو صاحب کی اس بات سے اتفاق کرتے ہوں گے آپ بھی میں بھی کرتا ہوں کہ جن کو پچیس تیس ہمارے آئیں ہوتا ہے آپ کی بھی کسی دن سفارش لگی تو آپ کو بھی وارڈ مل جائے گا میں دو سو فلم میں میری ہو گئی ہیں بات یہ مجھے میری ساس کو دیکھیں کتنا عرصہ ہوا کتنا کام کی ہے آپ کی ساس سے بات یاد آئی سنے تیری ساس بڑی سونی سب تو سونے ہائیوے منمون ہائیوے منمون وہ تماغ خراب ہے رنگیلا صاحب نو کیا دیتا صاحب تو سونے یار میری پین ڈیری شاہب آئے ہاں جی انہیں میں تیرنو قبول کیتا اپنے مال تیرہ تیان نہیں پین دا میں کی بلو تو چھوٹا میں یا ہیرے تو مال تین گرام چھوٹا میں تو ایک عام انچان تھوڑا دے گھوٹا میں بہت اچھے بھئی بڑی عزت ہو رہی میرے شو چھو آ میرے بارے چھو جناب میں معافی چھو چھو جناب تسی او دن کینچی گوال نا تاڑی خوندی ہو جائے گی کینچی کٹے گی نہیں جناب تاڑی بھی نسیب اچھے گرے کیوال کیوال خوندی ماشید پھولاں تو ہی زیادہ سونی مان کنڈیاں تو ہی نہیں کنڈے پھر چوب دے نہیں پھولاں کنڈے ایز اینی چرکو ورنہ پھول پھولے نہیں ہندھا نہیں بھول جانگا بھول میں نے سٹارٹ ہی فلموں سے کیا ناشر حسین ساب اللہ جنگل ناشیب کرے ناشر حسین ساب ڈیریکٹر تھے سودے بازی فلم کا نام تھا ان دنوں سودے بازی تسی کی مطلب میں جناب نائی دا رول کیتا اچھا میں سمجھا پانچ کلو دے بٹے دا رول کیتا جی تسی اونہ دنہ دنہ مدانوں میں آئے ہوتی ہم انہ سینہ اچھا اللہ نو بتائیے اچھا ٹھیک ہے ہاں مدانوں میں پانچ کلو اچھا 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 نانا صاحب نے کنے مڈے بیسے دے میں کہنے باو جی اگر تاڑی کل پیسے نہیں تو تسی خرچ لوگے میں کہتے اگر میرے میں خرچ لاؤں گا اگر امانت میں کس طرح خرچاں گا کہنے لاؤ جی باو جی اپنی ایدی رکھو اپنی ایدی رکھو اہ جو محضی کرو کہ میں ضریف فیملی دا نوکر بڑی دیر رہا مونو ہی نوکر مناور صاحب مونو ہی ملے مناور صاحب انہوں نے ملے دادا جی دی خدمت کیتی دادی جان دی خدمت کیتی باو عرف صاحب دی کیتی مجید صاحب دی کیتی منیر صاحب دی کیتی مجید صاحب اور مجید صاحب نے کسی کام نہیں کیتا چھوٹے اممہ دی دی بڑے اممہ دی دی پپو ضریف صاحب دی پپو صاحب نالی کام کیتی اممہ آنٹی بلکیس رہن دی اچھا آپی آشہ رہن دی اے ازاز تے نہیں کہنا چاہیدہ لیکن اللہ پاک معاف کرے کوئی ساتھ دنازے میں اپنے اتنا تفنائے اس کار دے ہاں جی تو میں اس کار دا جنرہ صاحب تو بات دو دین اوکر ہیں دوسرے جنرہ صاحب جی وہ منور صاحب کے ساتھ آپ نے بہت ساری فلموں میں دیکھے ہوں گے کوڈو صاحب جی لٹا ملو تھوڑی پرابلم ہو گئی ہے نہیں جی پیرلائزن نال ٹوٹ گئی ہے نال ٹوٹ بھی گئی ہے نال اے بھی ٹوٹ گئی چوکنا بھی چوکنا جی راڑ پہ پھر کیتا کی دوسرے میں ہوں گے ہوں گے پوٹنسی زیادہ سی ہاں جو دی آن پھٹ گئی پھر اے تھے اپریٹ بھی ہوں بیٹے ہی چکے باتھروم لے کے جاندہ بیٹے ہی لے کے آنڈا میں آپ چالی نہیں ساڈا پانچ سال ہوگئی گرو صاحب پانچ سال تو پیران مسئلہ ہوگیا بلکل کھلو بلکل پانچ سال تو سانو بتائی اسی نال اس کر کے میں کہی جا رہے ہیں کہ انہوں ہی پتہ لگے کہ کھلو صاحب پچھلے پانچ سال تو مشکل اللہ تو گزر کے تو اڈے پیار محبت اور دعا ماں دینا اور ما شاء اللہ حیات نے اللہ نے لمبی زندگی دے تو اسی پڑھ نانے اور پڑھ داتے بھی بنو نانے اور دادہ تے نانا بنے کی ہو شکر اللہ تو اڈے سید والی زندگی ہو آمین اتتے تا کی ٹھیک ہے اگو اللہ خیر کرے خیر علی خیر انشاءال میں پوری گال سنو اللہ زندگی سید دے نال پڑھ دادہ تے پڑھ نانے بڑھ آمین مجھے تے فیر ہے نا تے ڈا ڈا ایرادہ اید لی باند گئن میں فیر سوٹا نہیں 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 آچھا فیر تو سیدھے آز کروگے نہیں نہیں میہم خورو سا زاہری گالے جی زاہری گالے میں تو اٹھے گستاخی نہیں کارسا بتمیزی نہیں کارسا ہی 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 میں کام کار رہی آس میرا کام سی آچھا آچھا سکریپٹ جی لکھیا ہندہ سی اینا ایتھو ایتھے سوٹنے تو میں سرف ایتھے سوٹنے دی بیائے اوہتھے سوٹ دے ساہتھے سوٹ دے سوٹ دے سوٹ دے اوہتھے سوٹ دے اللہ چاہ سفیق وال باہر ہوئی آواز دے بچاؤ اندر میں گئے مہنو مہنو کوری صاحب بہت شکریہ اللہ اس طرح ہی اسدہ واسدہ رکھے اور دوسری اپڑے باقی بچیاں دی اپڑے پوتے پوتے دی خوشی دی اور فنکار جی زندہ تاڑے پیار نال محبت نال فنکار اوہ دو نہیں مردہ کہ اوہ دو کم کٹ ہو گیا فنکار اوہ دو مردہ جدو تسی لوگ اگنور کرنا شروع کر دیں دے جدو بزار نکل دے تسی مل دے نہیں سلام نہیں کر دے نان نہیں لین دے انجنج نہیں کر دے ہو جا رہے ہو جا رہے ہے اس لئے اوہ دیا نگزہ چاروں پاسے ہون رہے رہمبو صاحب تسی جدو اے ہوندہ تھی فنکار مردہ میں تسی بزار سلام کرنا چاہ رہے نوٹ ہمیشہ پرانا ہوندہ وہ کیمت نہیں کٹ دی آہ آہ گودو صاحب کی تسی لکھ گال سور پہ دی اوہ تسی ایک گال لکھر پہ دی تسی میں پتھی کہہ سو مرزی پرانا ہوئے پھٹ بھی جائے پر اوہ کیمت جدی یا سور پہ ہی کھو 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 کہ دی میں تین اسی دے آہ ہالہ سو دے سو ہی سو لے نوٹ پرانا ہوجے نا دائیں بھائیں نوٹ لگے نا وہ ہفاظت کیتی جائے کیا با 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 سمجھ جائے گا آپ نے ہی رہی کھو اور پرانے نوٹ کھو دو نوٹ کھو جائے انہوں نار رکھو انہوں دیکھو کہ دراما تے فیلم تے پھر تے ٹھٹر کتھے جاندہ جائے جو انہوں کٹ کے سوٹ دے ہوگے تو انہوں ہی سمجھانا اللہ کوئی نہیں ہوگا تو تُسی آپس ہی ٹکرہ مار دے رہ ہوگے ایک سینئر بھی بچھو چاہی دا انہوں گائیڈ کرے کہ نہیں ایسے نہیں ایسے ایسے نہیں کبھی صاحب نے کیا بات ہے یار کبھی صاحب ہون تو پہلے دے فنکار سارے پھول نہیں پھول نہ دے بو نے کیا بات ہے کیا بات ہے یعنی پھول لونا تو متاثر نہیں کیا بات ایڈے نفیس گرین سارے لوگ سارے سارے ہی ہون ایسے لوگ نے جن آئے اڈیاں ہی کسی ہیں نے متھے بھی جفرین سمجھ گئے ہو تُسی میں تھوڑا جات سمجھ ہی زیادہ نہیں سمجھ جاؤ سوچن بہت شکریہ کوڑو صاحب بڑے بڑے یادہ تازیہ ہوئی بڑی مزیدار ہوئی سیریوس ہوئی 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 مزا ہوئی آیا اور تُسی ہسائی ہوئی ہوئی اور اُنہا لوگ نے بارج بھی ایسی ایسی ہن کرنا شاید سینئر وڑے عمر دے لوگ جان دے ان کے پنجاس سال تک جڑے لوگ نے چالی پنتالی تو ہوتے آلے اور چالی تو تھلے آلے انہوں نہیں پتا ہونا کہ کی کی ہیرے سام ساڑھے کو اور جینا دے بارج تو انہوں نہ کوئی چینل دست ہے ساڑھے سب تو بڑی پرابلم ہے ساڑھے ایک سو چھتی چینل نے کدھی کسی سینئر دے ہوتے کدھی کوئی شو نہیں کرن گے جس دن مرے گا اس دن کھن گے اور لٹے گے پٹے گے اوہ ہون ہے کھڑا 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 کرے گا جی تک زندہ نے آر انہوں جردہ تسی ذکر کردے رہو گے تو بہت دیر تک خوش زندگی اور گزار سکر گے تو انہوں تک تو آر تک نہیں پہنچ چھوٹے بچے آر کسور نہیں ساڑھا اپنا کسور ہے ساڑھا میڈیا کسور ہے تو آر تک انہوں خبران نہیں پچھان میرا چینل تسی سبسکرائب کیتا ہے میں سب دیکھنا لنوں سننا لنوں کہاں گا اے ویکھو نہیں اگے پچھاؤ لو تڑا تڑا انہیں 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 ویکھو اگے پچھا دے وہ دیٹھا بٹن دے نیوندھا پیلے دنال کر کے انہوں انہوں کردے تے انہوں تے انہوں کنٹی دے بٹن دے تے تھا کردے او کی وکھنا سب سکرائب کرو نہیں برہی دی ترہ پھلا دے اس شو کے بعد سبسکرائبرز کی تعداد میں کافی فرق نظر آنا چاہیے آپ کی محبت نظر آنی چاہیے جیسے انہوں نے کہا جی کہ محبت سبسکرائب نہ کریں محبت کریں تو انشاءاللہ اگلے شو میں آپ سے آپ کا بہت بہت شکریہ کوٹو صاحب چلو میں دو کر دینا شکریہ سگریٹی لگا دے اچھا تو آپ سب بہت بہت شکریہ جی اگلے شو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ رب رکھا آپ دیکھ رہے ہیں جان ریمبر یوٹیوب چینل دیکھتے رہیے آنا